موسیقی کہ اتفاق سے اسے دن حضرت ابو بکر صدیق قردی اللہ تعالیٰ دل میں سوچا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت گیا جائے دونوں حضرات مچھلی خریدنے کے نیت سے بازار پہنچ جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علی الحبیب حضرات محترم رسالت مدینہ چینل کے جڑیے آپ کو میں درود پاک کی بزیلت بتا رہا ہوں حضرات محترم دھڑی آئے نیل سے گزر رہا تھا اس جہانج پر ایک ایسا سکس سوار تھا جو برابر دروش شریف کا ورد کرتا تھا جو برابر دروش شریف پڑھتا تھا برادرانے ملت اسلامیہ جہانج پر بیٹھ کر کے جب وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بڑھتے تھے درود و سلام بھیجتے تھے تو حضرات سمندر سے ایک مچھلی آ جاتی ہے اور درود پاک وہ مچھلی ادب و احترام کے ساتھ سنتا ہے حضرات محترم اتفاق سے اس جہانج میں ایک ماہی گیر بھی تھا ایک ماہی گیر یعنی مچھلی مارنے والا مللہ تو اتفاق سے جب مللہ نے جال پھیکا تو جو مچھلی درود پاک سنتی تھی تو اتفاق سے وہ مچھلی اس مللہ کے جال میں ہز جاتی ہے اس مچھلی کو فروخت کرنے کی نیت سے بیچنے کی نیت سے وہ ماہی گیر وہ مللہ جب بجار لے کر پہنچتے ہیں ارادران مندک اسلامیہ اللہ کا کرم دیکھو ان کا پیارہ دھرم دیکھو کہ اتفاق سے اسی دن حضرت ابوبکر صدیق کر دی اللہ تعالیٰ عن دل میں سوچا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کیا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات مچھلی خریدنے کے نیت سے بازار پہنچ جاتے ہیں اور دونوں حضرات ساکھ کر کے کمدہ طریقے سے پکائیے کیونکہ آج اگر اللہ نے چاہا تو سرکارے کو آلم انہوں نے مجھے سم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کریں گے سبحان اللہ دینی نے مچھلی کو پاک کو ساپ کر کے پکانے کے لیے جب ہنڈی پر وکھی چونے میں آگ جلانے لگتی ہے تو آگ بجھ جاتی ہے حضرات توجہ سے ایک ایک جملہ کو سنے آگ بجھ جاتی ہے ہنڈی کو چونے پر رکھی جاتی ہے تو آگ بجھ جاتی ہے ہنڈی کو چونے سے اتار کر آگ جلانے لگتی ہے تو پورن آگ جلنے لگتی ہے بہر قائد حضرت ابوبکر صدیر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی صاحبہ گھنٹو پریشان ہونے کے بعد اپنے سوہرے نامدار سے ترج کی کہ اے میرے سوہرے نامدار کیا ماجوا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہنڈی کو چونے پر رکھتی ہوں تو آگ بجھ جاتی ہے ہنڈی کو چونے پر رکھتی ہوں تو آگ بجھ جاتی ہے اور ہنڈی کو چولے سے اتار کر آگ لگاتی ہوں تو آگ لگتی ہے اے میرے سوہرے نامدار بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا ماجرا ہے بہر قیب گراد راڑ ملت اسلامی حضرت ابو بطر صدیق رضی اللہ تعالی انو بار گاہ رسول میں پہنچتے ہیں اور ارج سمجھ میں نہیں آتی ہے میں نے آپ کو دعوت کیے ہیں اور آپ کی دعوت کے لیے ہم نے بجار سے مچھلی بنائے اور میں نے بیوی سے کہا تھا کہ مچھلی کو پاک کو ساف کر کے امدہ طریقے سے پکانا جب بیوی صاحبہ ہنڈی کو چولے پر رکھتی ہے تو آگ بجھ جاتی ہے جب ہنڈی کو چولے سے اتار کر آگ لگاتی ہے تو آگ جلنے لگتی ہے کیا بات ہے یا رسول اللہ ماجرہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم تھوڑی دیر سکوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ اس مچھلی کو دنیا کی آگ گیا اس مچھلی کو تو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی شریف سننے کے لئے آئی اور ماہی گیر کے جال میں وہ مچھلی فس گئی اور ماہی گیر نے اس مچھلی کو بیچنے کے لئے باجار پہنچے اور اتفاق سے اسی مچھلی کو پسند فرما کر آپ نے خرید لیا تو جو مچھلی درود فاق سن لے تو اس کو دنیا کی آگ کیا اس کو جہنم کی آگ چلا نہیں سکتی سبحان اللہ سبحان اللہ درادران ملت اسلام میں آپ سوچ یہ جب صرف اور صرف درود شریف کو ایک جانور مچھلی ایک جانور ہی ہوا درود شریف کو ایک جانور سرک سن لے تو آقا نے فرما یا کہ اس کو دنیا کی آگ کیا اس کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی تو اگر میرا گولام اگر گولام مانے مصطفیٰ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پہتے ہیں درود و سلام بھیجتے ہیں تو حضرات آپ اندازہ لگائیے جب ایک جانور کو ایک مچھلی کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی تو الحمدلللہ میرا یقین ہے میرا ایمان ہے اگر اگر ہم اپنے نبی پر درود پڑھیں گے درود بھیجیں گے تو ورادران ملت اسلام مجھ گناہ گار خطاکار سیاہ گار کو بھی درود پاک پڑھنے کے صدقے میں مجھ کو بھی جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی ہے سلو علی حبیب السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام و السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ سلم حضرات اس قسم کی بات اس چینل کے مات طرف سے اس چینل کے جڑیے سے آپ تک پہنچے گا حضرات یہ ویڈیو آپ اپنے ہی تک محدود نہ رکھیں اپنے دوست احباب رجتے دار کو بھیجیں تاکہ حبیب السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام و السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسالت مدینہ چینل کے جڑیے اشرفی روحانی ہمیو پیتھک کلنک سے اس قسم کی ویڈیو آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ حضرات چینل کو نہ بھولیں سل اللہ علیہ حبیب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ہو